نمسکر دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ دوستو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دی آر ڈیو نے ورٹیکل لانچ شورٹ رینج سرفیس ٹوئر مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے گراؤنڈ لانچر سے اور دوستو یہ ٹیسٹ کیسا رہا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتانے والا تھا تو ابھی بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹیسٹ سفل رہا ہے اور ساتھ ہی اس کے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا اسی مسائل کا آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرت تو دوستو ورٹیکل لانچ شورٹ رینج سرفیس ٹوئر مسائل کا ٹیسٹ ڈیڑھ بجے کے قریب کیا گیا تھا سوموار کو انٹیگریٹی ٹیسٹ رینج اور ایشا سے ایک سٹیٹک ورٹیکل لانچر سے اور دوستو اس کے بعد میں چار بج کر پنتالیس منٹ پر ایک دوسری مسائل کا بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا اور یہ دونوں ٹیسٹ دوستو سیمولیٹی ٹارگیٹ کے اگینسٹ کیے گئے تھے اور اس مسائل کو ٹیسٹ کیا گیا تھا ڈیمنسٹریشن کے لیے ورٹیکل لانچ کیپیبلٹی کے لیے جو کی اس کا میڈین ٹرائل تھا اور دوستو اگر اس کے ریزلٹ کی بات کریں تو دونوں بار مسائلز نے اپنے سیمولیٹی ٹارگیٹ کو انٹرسپٹ کیا پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ میں اور یہ دونوں ٹیسٹ مینیمم رینج اور میکسیمم رینج کے لیے کیے گئے تھے اور یہ دونوں ہی سفل رہے ہیں اور اس ٹیسٹ کے دوران فلائٹ پاتھ اور ویکل پرفورمنس پیرامیٹر کو منیٹر کیا گیا تھا فلائٹ ڈاٹا کا استعمال کرتے ہو جسے دوستو اسے رینج انسٹرومنٹ جیسے کی ریڈار الیکٹرو آپٹیکل ٹیلی میٹری سسٹم کے دوارہ نوٹ کیا گیا تھا جسے آئی ٹی آر کے اندر ڈیپلوئے کیا گیا تھا اور دوستو اس سسٹم کو ڈی آر ڈی او نے سپیشلی انڈیان نیوی کے لیے تیار کیا ہے اور یہ دوستو کسی بھی طرح کے ایریل تھریٹ کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے جس کے اندر دوستو اگر کوئی سی سکیممنگ ٹارگیٹ ہو اسے بھی یہ ڈیسٹ حکمہ دینے کے لیے تو اس کے اگینسٹ بھی یہ پوری طرح سے ایفیکٹیو ہے اور ٹرائل کے دوران ورٹیکل لون چھوٹ رینج سرفیس ٹو ایر مسائل کو ویپن کنٹرول سسٹم کے ساتھ میں ڈیپلوئے کیا گیا تھا اور ابھی دوستو ڈی آر ڈی او کے چیئرمن ڈوکٹر جی ستیش ریڈی نے کہا ہے کہ ان ٹرائلز نے اس ویپن سسٹم کی ایفیکٹیو نیس کو پروو کر دیا ہے حالانکہ کچھ ایک ٹرائل اور ہوں گے اس سے پہلے کہ اسے ڈیپلوئے کر دیا گیا تو یہ انڈین نیوی کے لیے فورس ملٹیپلائر کے روپ میں ثابت ہوگا اور دوستو اس ٹیسٹ لونچ کو بہت سے سینئر سائنٹسٹ جو ڈی آر ڈی او کی الگ لگ لیب سے تھے اور جو اس کی ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے اندر شامل رہے ہیں انہوں نے مونیٹر کیا اور بعد میں ڈیفینس مینسٹر راجنا سنگھ جی نے بھی ڈی آر ڈی او کو ان سفل ٹرائل کے لیے بدائی دی تو ایسے میں دوستو یہ انڈین نیوی کے لیے بہت ہی بڑا ٹیسٹ ہے اور آنے والے سمیہ میں نیوی کو اور بھی زیادہ پاور دے گا دھنیاواد جیہن